تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے میمان محترم مفتی مونیر احمد اکھن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب اسلام علیکم والیکم سلام کیسے مزاج الحمدللہ خیریت ہے بلکل ٹھیک مفتی صاحب ہمارا پروگرام اب لائف شروع ہو چکا ہے اور پہلے سیگمنٹ کے حساب سے آج ہم کس ٹاپک پر باتشید کر رہے ہیں آج میں گفتگو کروں گا دعا کے بارے میں دعا کے بارے میں دعا کے بارے میں دعا کیسے مانگی جاتی ہے کیسے قبول کروائی جاتی ہے بلکل سبانہ یہ مانگنا جو ہے یہ بندگی کی حقیقت ہے جس کو مانگنا آگیا اس کی زندگی سمر گیا اور جس کو مانگنا نہیں آیا وہ خالی ہاتھ رہے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سوفی صد جو ہمارے ویورز ہیں ان کے دل کے قریب کا سبجک آپ نے آجوز کیا ماشاءاللہ تو دعا جو ہے اس کے لوگوی مانا مانگنا ہے ظاہرے کہ بندہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے اور مانگتا ہی پیدا ہوا ہے پیدا ہوتی روتا ہے اور رو کے بتاتا ہے کہ میں زندگی پر اللہ اپنے اللہ سے رو رو کے مانگا کروں گا اور مجھے عطا کیا کرے گا اور دعا کی حقیقت یہ ہے کہ دعا دراصل اللہ تبارک و تعالی کی طاقتوں کو اپنی مقصد اور منصب کو پورا کرنے کے لئے ساتھ لینے کا عمل ہے گوہ کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو اس نے جو تدبیریں اپنے کام کے لئے اختیار کر رکھی ہیں اور جو منزل اور گول وہ چاہتا ہے اس کے حصول میں وہ اللہ کی طاقتوں کو بھی ساتھ لے لیتا ہے اور جب اللہ کی طاقتیں ساتھ آگئیں تو رب کائنات ساتھ ہو گیا تو کائنات کے ساری امور حال ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم خود رشاد فرمایا وَقَالَ رَبُكُ مُدُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تم مجھ سے دعا کرو مجھ سے مانگا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو گویا کہ خود اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا تو گویا کہ ایسا سخید آتا ہے جو دعا کرنے اور مانگنے کی خود ترغیب بھی دے رہا ہے اور پھر آگے وعدہ بھی کر رہا ہے کہ میں دوں گا بھی تو یہی وجہ ہے کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جو رد ہو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو عبادت قرار دیا اسے آگے فرمایا کہ وَاللَّذِينَ يَسْتَقْبِرُنَاً عبادتی جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سید خلونہ جہنم داخرین وہ جہنم میں اوندے مو پھینکے جائیں گے اوندے مو گریں گے تو دیکھو پہلے دعا کا حکم دیا اس کے بعد ساتھ ہی کہا جو میری عبادت سے روگردانی کریں گے مطلب دعا نہیں مانگیں گے تو گویا کہ دعا کو عبادت قرار دے دیا تو دعا خود اپنی ذات میں ایک عبادت بھی ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ اَدْدْوَا حُولِ عبادت نبی پاک فرماتے ہیں کہ دعا خود ایک عبادت ہے اور ایک روایت میں فرمائے دعا عبادت کا مغز ہے ظاہر ہے کہ مغز جو اصل چیز ہوتی ہے چھل کا اصل نہیں ہوتا تو اس لئے فرمائے کہ دعا اینے عبادت ہے کہ اس لئے کہ عبادت کی حقیقتی ہے کہ انشاءاللہ خوش و خضو کے ساتھ خدا کی طرح متوجہ ہوتا ہے اس کی کبریہ بڑائی کو بیان کرتا ہے اور دعا کے اندر انسان ساری عامال کرتا ہے کہ اس کی بڑائی کبریہی کو بیان کرتا ہے پھر یہ اللہ کے ساتھ نے اپنی درخواست رکھتا ہے تو اسی کے نام دعا ہے تو اس لئے دعا ایک ایسا مومن کا تیار ہے کہ جس کو مانگنا آ گیا پس اس کے لئے سارے راستے آسان ہو گئے یہ ایسی ہے اور پھر اللہ کیا قبولیت وہ قرآن میں وعدہ کیا کہ یقینہ میں قبول کروں گا اور اللہ جس چیز کا وعدہ کر لے اس کے خلاف کرتا نہیں ہے تو یہ وجہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے دو طریقے ہیں ایک فطری طریقہ ایک غیر فطری طریقہ ہے فطری طریقہ تو یہ کہ جو آپ نے مانگا بیانی وہی کچھ اللہ نے عطا کر دیا یہ عام فطری طریقہ ہے جو ظاہری نظر میں انسان سمجھتے لو جی میری دعا قبول ہوگی دوسرا غیر فطری طریقہ غیر فطری طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بسوقات بیانی وہی چیز عطا نہیں کرتے بلکہ اس سے عالی اور بہتر جو اس بندے کے حق میں وہ عطا کرتے ہیں چاہے ملنے والی چیز تھوڑی کم تر کم تر وہ بلکل بلکل تو اس لئے ملنے والی چیز کم تر تھی لیکن اللہ اس سے عالی والی چیز عطا کرتے ہیں یہ شکل ہوتی ہے اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی کوئی آفت اور بلار مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے اس کے بدلے میں وہ آفت و مصیبت کو ٹال دیتے ہیں دوسرا یہ طریقہ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو آخرت میں زخیرہ رکھ لیتے ہیں آخرت میں یہاں دنیا میں قبول نہیں ہوئی آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے زخیرہ جمع کیے رکھتے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کل روز قیامت میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دعائیں کی اور ظاہری شکل میں دنیا میں ان کو اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوا وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ان قبول نہ ہونے والی دعاوں کے بدلے عطا کریں گے اور ایسا بدلہ عطا کریں گے کہ وہاں لوگ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب کا بدلہ میں ہی آمدتا تو دیکھئے قبولیت ہوئی لیکن قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں اس لئے کہ یہ تو وہ شفیق باپ جانتا ہے یا شفیق ماں جانتی ہے کہ بچے کے لیے کیا مفید ہے کیا بہتر ہے اور جب ابا جانتا ہے تو ربا نہیں جانتا ربا یقیناً جانتا ہے تو بندہ تو ظاہری نظر میں کہتا ہے مجھے تو یہی چاہیے زد کرتا ہے اللہ جانتے نہیں یہ اس کے لئے نقصان دے اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ اس کو یہ دیا جائے اس لئے اللہ اس کے مطابق عطا کرتے ہیں اور حدیث پر فرمایا کہ دعا اللہ قبول کرتے رہیں گے تمہاری جب تک کہ تم جلدی نہیں مچاؤ گے جلدی نہیں مچاؤ گے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ جلدی مچانا کیا ہے کہ جلدی مچانا یہ ہے کہ تم کو کہ ہم تو دعا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں قبول ہونی نہیں لہذا ہم دعا ہی نہیں کرتے تو دعا کرنے سے مایوس ہو کر اس کو چھوڑ دو فرمایا اس کو کہتے ہیں جلدی مچانا تمہارا کام پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنا ہے اب جلدی نہ مچاؤ کہ اللہ قبول کر قبول کر اس لئے کہ یہ اللہ تبارک وطالعہ جانتے ہیں کہ اس کو کس وقت اور کس لمحے میں عطا کرنا ہے اگر وقت سے پہلے عطا کر دیا تو یہ آپ کے لئے نقصان دے ہوگا گوہ ہے کہ اس طرح ہو جائے گا اس طرح بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا ہے اس کا میدہ دودھ کا متمل ہے اب ماں اس کو روٹی کھلا دے ہم دردی میں بریانی چٹا دے تو تمہارا جائے گا بالکل اسی طریقے سے اللہ کو پتا ہے کہ کون سا وقت ہے جب ہم نے اس کو عطا کرنا ہے تو تمہارا کام بس مانگتے رہنا ہے جلد بازی نہ کرو اور جلد بازی کر کے مایوس نہ ہو اللہ تبارک وطلہ اپنے وقت پہ تمہیں دے گا اور دوسرا حدیث میں فرمایا ہے کہ دعا مانگو تو پوری جزم کے ساتھ پورے عظم کے ساتھ مانگو کہ یہ قبول ہوگی ہوگی یعنی وہ ڈبل مائنڈ ہو کی نہیں مانگو کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یعنی اللہ دیں گے یہ نہ سوچو بلکہ پوری تیقظ کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگو گے تو اللہ تبارک وطالہ تمہاری یقین کے مطابق عطا کرے گے بلکہ خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ لے بڑی اچھی بات فرمایا کرتے ہیں فرمایا کہ جب اللہ سے تم دعا مانگا کرو کوئی چیز مانگا کرو تو اس وقت اپنے گناہوں کو یاد نہ کرو اس وقت گناہوں کو یاد نہ کرو بلکہ خدا کی رحمت کو یاد کرو اپنے اوپر انعامات کو یاد کر کہ اب اللہ سے مانگو کیونکہ وہ کہو کہ اللہ پہلے سے اتنے انعام بغیر مانگے تو تو وہ سخید آتا تو مانگے اور نہ دے یہ ہو نہیں سکتا بلکہ تو تو کہتا ہے مجھے جو مانگتے ہیں مجھے بھلے لگتے ہیں اسے اللہ مجھے وہ دے دے مجھے وہ دے دے مجھے مانگو گناہ کو اگر یاد کرو گے تو فرمایا مانگنے میں کانفیڈنس لوز کر دو گے کوئی سوچو کہ یار پہتا ایسا گناہ گار ہوں پتہ نہیں اللہ کہیں میری قبولی نہ کرے تو یہ جو کانفیڈنس لوز کیا تمہیں اعتماد لوز کیا اس وجہ تمہاری دعا کی قبولیت میں مسئلہ پیدا ہو سکتا لہذا اس وقت مانگنے کے وقت خدا اپنے گناہوں کو یاد نہ کرو خدا کی رحمت کے اندر گھوتے لگاؤ اللہ تبارک و تعالی تم اپنی رحمت میں نہلا دیں گے یہ ہے دعا کی مفتی صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعا مانگنے کے لئے شاید رونا ضروری ہے لوگ کہتے ہیں کہ رو کے دعا مانگو تو قبول ہو جاتی ہے اور پھر میرا ایک سوال یہ بھی ہوگا آپ سے کہ جیسے شب قدر میں کہا جاتا ہے کہ جو قبولیت کی گھڑی ہے یا روزانہ دن میں بھی کوئی قبولیت کی گھڑی ہے اگر اس وقت دعا مانگی جائے تو قبول ہو جاتی ہے اور باقی وقت میں نہیں ہوتی ہے تو اس میں کیا حدیت کرتا ہے اچھا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ رونے کی جہاں تک بات ہے وہ رونہ اور یا رونے جیسے ہمو بنانا یہ دعا کی توجہ اور الہ وزاری کو ظاہر کرتا ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ حدیث میں منا جتنی توجہ اور یقین کے ساتھ مانگو گے تو اتنی زیادہ قبولیت ہے ان حماق کے ساتھ تو یہ جب آپ رو رہے ہیں اور رونا آرہا ہوگا رونا نہیں آرہا رونے جیسے مو بنا رہے ہیں اس لئے حدیث میں اگر رونا تمہیں نہ ہے تو رونے جیسے شکل بناو جیسے ایک فقیر جیسے گلی کچوں میں مانگتا ہے وہ اپنا مسکین سا مو بنا کے ہاتھ پھیلاتا ہے تو دینے والے کو تر ساتھ تیار دے دو اسی طریقے سے اللہ کی سنت بھی ہے کہ اس کے سامنے بھی مسکینوں والا رونے والا مو بناو گے تو اللہ تبارک وطالع جلدی دے دے گا اور دوسرا یہ کہ بڑی راتوں میں خاص لمحات میں یہ تو اللہ کی لطف و انعائت ہے کہ چوبیس گھنٹے میں یا سال بھر میں اللہ نے ایسی راتیں اور دین اور اوقات رکھنی ہیں کہ جس کے بارے میں بشارت دے دی کہ اس میں دعا تمہاری یقینی قبول ہے یعنی ظاہری شکل میں جو مانگا وہی عطا کر دے گا کیونکہ بس اوقات آدمی کے خواہش ہی ہوتی ہے کہ یار نہیں مجھے اصل میں یہ ہی چاہیے وہ اس سے آلہ ٹھیک ہے لیکن یار میری ضرورتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ خاص اوقات میں مانگو گے ہم تمہیں بینی وہی دے دیں گے جو تمہارا دل ہے جس میں تم راضی ہم راضی ہو جائیں گے اس لئے لیل و قدر میں آپ نے مانگا تو وہی ہو جاتا ہے اسی طریقے سے باقی اوقات میں مانگا کہ جیسے کہ وہ اوقات ہیں مغرب اور اصر کے درمیان کا وقت ہوتا ہے اور اس کے بالے بزرگوں نے لکھا کہ مغرب سے آدھا گھنٹے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر ہے وہ گھڑی خاص وہ قبولیت کیے اس لئے بزرگوں کا عام معمولی ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹے پہلے وہ مسجد میں آکے ذکر و اذکار میں دعاوں میں لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے یہ گھڑی اس کے اندر آئے گی اسی طریقے جمعہ جب وہ امام دو ختموں کے درمیان بیٹھتا ہے وہ چند لمحے جو ہوتے ہیں وہ علامہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح ایک بتا ہے کہ جب بارش برس رہی ہو یا یہاں کے دنیا میں برباری ہو رہی ہو وہ بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہاتھ اٹھا کے خدا سے مانگ لو وہ یقینی قبول ہوتی ہے یا جس طرح موزن آزان دے رہا ہے اس وقت آپ اپنی دعا میں لگ جائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں تو ایسی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتا دی ہیں کہ جس میں دعا یقینی قبول ہوتی ہے اور ظاہری صورت میں بھی آپ کو عطا کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے بہت قیمتی باتیں آپ نے بتائیں جو کہ مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھی اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی معلوم نہیں ہوں گی میں ان میں سے ایک ایک بات کے اوپر چھوٹی چھوٹی ڈسکشن آپ سے ضرور